آہ وہ صحیح ہے جان میں یہ گاڑی کھا ہوں تو جاؤ جان میں نے آپ سے پیرے بنائی یہ دیکھے جان میں نے جہنا نمان پیروٹی بنائی تھی جب سے پول سے نمان آیا تھا تو تھوڑا سا جہنا آٹا گوندہ ہوا رکھ دیا تھا موسیقی خلق موسیقا بحیط بیٹھ جو مات لائے آپ کو سارا سمائی کا تھکتے ہیں میرے پاس تھا یہ کیوں نہیں آیا یہ دیکھیں میں نے رکھا ہوا تھا نا یہ تو چلو یہ دھر آجاؤ یہ چٹنی بناہو نا جلتی جلتی یہ میں نے ہر چیز دھو کر ڈال لی ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالو اور یہ میراج میں نے ڈال لی ہے دہروں دہروں میراج کو دیکھو یہ چوتھی ساتھ میں تو نہیں ہے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ورطوں کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر کریہ سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے ہمارے چینل پڑھنا ہے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر دینا ہے اور جہنا ویڈیو کو پورا بات کرنا اللہ کی ضرور کرنا ہے جی تو پیارے ورز آج جہنا ماشاءاللہ سے پانچ بہ روزہ ہے تو پہلے تو میری طرف سے تمام بھائی اور بہنوں کو میں رمضان کے روزے مبارک ہو تو آج جہنا شام کا ٹائم ہے ہم افطاری بنا رہے ہیں یہ دیکھیں آج جہنا ہمارے پاس سجی بھی نہیں تھی تو آج جہنا جہا اور میں جہنا چکنی بنا رہے ہیں افطاری میں اور روٹی بھی بنا رہے ہیں یہ دیکھنے ہوا آج تو بہرے روزہ نہیں رکھا ہے اصل میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا سلن بنانے میں کابی ٹائم لگ جاتا ہے ممی آج میں نے روزہ نہیں رکھا ہے مکر رکھوں یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا اجان جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا یہ دیکھیں سر پر سر پر جو ہے نا کیپ بھی پہنی ہوئی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ابھی ابھی اجان جو ہے نا شام کے نماز پڑھ کے آیا ہوا ہے تو اجان جو ہے نا بہت حمد کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھتا ہے اور جنا روزہ روزہ کی بہت زید کرتا ہے کہتا ہے کہ امی مجھے جہنہ سہری کے ٹائم اٹھا دیں ہر رات بھی میں نے ان کو نہیں اٹھایا جب صوبہ ہوئی تو یا رونے لگا مجھے کیوں نہیں اٹھایا زید جو زید تو کر رہا ہے تو ان کی زید جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے میں ہائیڈل کر لوں گی کیونکہ یہ میری بات مان ہی جائے گا تو ضرور دادی ماں کہاں گئی ہے دادی ماں ہاں یہ چینے حالی mély ماشاءاللہ سے اصل میں میری جو ہے نا ساسما آئی نا وہ میں رمضان کے روزے میرے گھر میں ہی رکھتی ہے جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ ساسما تو کہتی ہے کہ میں چلو جو ہے نا پھر چھوٹے بیٹے کیا چلے جاؤں گی میں نے لیکن نہیں ساسما یہ بات نہیں ہے ہمارے حالات جیسے بھی ہوں تو آپ نے جو ہے نا روزہ ہمارے ہاں ہی رکھنا ہے ایک مہینہ سال میں ہوتا ہے روزہ کھا تو یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہے نا انسان کو کامیاب کا دیتی ہے دیکھیں آجان نے تو مجھ سے ہی پہلے چکنی بنا لی چھوٹی میں ٹماٹر بھی ڈال لو گئی تھا جو دیکھیں یہاں سے جو نا چھوڑا سا خراب ہے انہیں کاٹ کر بنا لو پھر سے دھو لینا ٹھیک ہے نا پاکو کھا ہے پھر سے دھو کے پھر ڈالنا چکنی میں ٹھیک ہے نا وہاں سے دھو کو پھر چھوڑی ہے پھر چھوڑی ہے چھوڑا ہی ہے اصل میں بارش ہوئی ہے نا تو لکریہ جو ہے نا بہت گلی ہو چکی ہے آگ جلانے میں بھی کافی ٹیم لگ جاتا ہے بس جلات میں جو ہے نا یہ پریشانی بہت ہوتی ہے لکریہ ڈالو چولے میں اور آگ جلاؤ پھر جو ہے نا سالن بھی بناو روٹی بناو یہ سالا ڈالو اگر لکریہ نا ہو تو بہت ہوتی پریشانی ہوتی ہے تھاکیاں جو ہے نا یہ بارش کی وجہ سے بہت ہی گھنی ہو جاتی ہے نا بس کچھ نہیں لیا نا کل روز رکھو گے نا پھر پتہ چلیتا نا آجان کو آجان سالہ دن کچھ بھی نہیں کھایا ہاں ہاں کچھ نہیں لکھایا ابھی ابھی میں نے اہزان کروٹی پنا کر دیا جب زکور سے آیا تھا یہاں میں روزہ رکھوں گا پہلے روزہ رکھوں گا نہیں پہلے اس کی پریکٹس کروں گا ایک دن کچھ بھی نہیں کھوں گا پھر دوسرے دن روزہ رکھوں گا ایک دن جے کچھ نہیں کھائے گا اور جانا دوسرے دن جے روزہ رکھے گا ایک دن ویسے ہی بھوکا رہے گا ایان کی بات سونے میں اپنے آپ کو چیک کروں گا کہ جاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے بہت لگتی ہے میں ابھی آ رہا ہوں اچھا ایسا کرو داد اپنے داد کو بلا کر لاؤ بہت لگتی ہے ایسا میں بھی بھی تھوڑی سی روٹی بنا رہے ہیں کیونکہ روز آفتاری کے لیے تو بس تھوڑی سی بھی کاتھ ہوئی جب روز آفتاری ہو جاتی ہے تو پھر نماز پڑھ کے پھر انسان کو کچھ کھانے اور پینے کا دل کرتا ہے جب انسان روزہ کھولتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا جہان بھی نظر نہیں آ رہی تم کہاں گئی تھی ہم نے اجان اور میں نے آپ کی روز آفتاری میں چکنی بنا گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے غریب بندے کیا کریں جو کوچھے اللہ حمدللہ اللہ دائے چکو رہے لکھلا چکنی میں ٹھیک ہے پانی لو کرا پانی لو کرا پانی لو کرا جی تو پیارے ورز آج جہانہ افتاری میں جو نصیب میں تھا وہ میں نے بنا دیا ہے تو یہ ورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اوڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی اور کل ملے گی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حمدلہ ٹھیک ہے